اور آئیے خبروں پر بڑھتے آنگے دیشکی راجدانی دلی سمیت کئی لاکھوں میں ایک بار پھر سے پردوشن کا دور لوٹ آیا ہے ہوا کی کالٹی بہت خراب ہو گئی ہے یہ پردوشن نہ کیونے لوگوں کی صحت خراب کر رہا ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کی موت اور زبردست آرتک نقصان ہو رہا ہے دوزار انیس کے آنکڑوں کو دیکھیں تو بیتے سال پردوشن نے قریب سترہ لاکھ لوگوں کی جان لی تھی اور جی ڈی پی میں قریب ایک دشملہ تین چھے فیصدی کا نقصان کیا تھا دلی دنیا میں پردوشن کی راجدانی بنی ہوئی ہے دلی میں سرویوں کا موسم سب سے زیادہ پردوشیت ہوتا ہے کڑکڑاتی تھنڈ کے بیچ پردوشن کا یہ خطرناک ستر لوگوں کی صحت اور پاکٹ پر بھاری پڑ رہا ہے میڈیکل جرنل دلانسٹ کے مطابق بیتے سال دوہزار انیس میں پردوشن سے قریب سترہ لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی دیش بھر میں ہونے والی موت کا یہ اٹھارہ فیز دی ہے یعنی دیش بھر میں ہونے والی ہر چھٹی موت پردوشن کے چلتے ہوئی اس سے پہلے سال دوہزار سترہ میں پردوشن سے بارہ لاکھ چالیس ہزار لوگوں کی جان چلی گئی تھی یعنی جتنا زیادہ پردوشن اتنی زیادہ موت پردوشن سے لوگوں کی صحت کو جو نقصان ہوتا ہے وہ اکثر جان لیوہ ہو جاتا ہے پردوشن کے چلتے لمبے سمیں تک فیفڑوں میں رکاور ساس لینے میں تکلیف اور سنکرمن لنگس کینسر دل سے جڑی بیماری سٹروک اور ڈائیبیٹیز جیسی بیماریاں ہونی کی آشنکاب بڑھ جاتی ہیں ان میں سے بھی ایک تہائی بیماریاں فیفڑوں سے جڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی بڑھتا پردوشن لوگوں اور سرکار کی آمدنی کا بھی کبارہ کر رہا ہے 2019 میں پردوشن کی وجہ سے جو آرثی گتیویدھیا رکھی اور لوگوں کی جان گئی اسے بھارت کی ارث ویوستہ کو دو لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا بھارت کا سواست بجٹ کریب پیسٹ ہزار کروڑ کا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے یہ رکم بھارت کے سواست بجٹ کا چو گنا ہے اگر اس رکم کو جیڈی پی میں دیکھا جائے تو یہ بھارت کی کل جیڈی پی کا ایک دشم لوگ 36 فیزدی حصہ ہے سائنس جرنل لینسٹ میں دلی کو دنیا کی سب سے پردوشت رازدھانی بتایا گیا ہے دلی میں سرڈی کے سیزن میں کئی بار ساس لینا تک مشکل ہو جاتا ہے اس کا خامیازہ دلی کے ہر آدمی کو ہوتا ہے اور دلی کی پرتی وکتی آمدنی گر جاتی ہے دلی کے بعد جیڈی پی کے لحاظ سے یوپی اور بیہار جیسے راجیوں کو دو فیزدی سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے لینسٹ کے مطابق بھارت میں گھریلو پردوشن پر روک تو لگی ہے لیکن وائیو پردوشن کی حالت دن با دن گمبیر ہوتی جا رہی ہے لوگڈاؤن کے دوران ضرور وائیو پردوشن پر روک لگی تھی لیکن اس کے بعد پھر سے حالات بگڑ گئے اب حالت یہ ہے کہ دلی کے ساتھ کولکاتا اور ممبئی دنیا کی سب سے پردوشن چہروں میں شمار ہو چکے ہیں ایسے میں ضرورت سخت اور وائیو پردوشن پر فورم لگام لگانے والے اپائیوں کی ہے تاکہ لوگوں کی شاریرک سہت کے ساتھ ان کی آرثک سہت بھی درست رہے ٹیم نیوز نیشن